اچھا سب سے پہلا ذکر میں نے کیا ہے مکائل فرشتے کا مکائل فرشتہ جو ہے آپ نے یہ فلموں وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ایسا فرشتہ جو شیطان کے ساتھ جنگ کر رہا ہوتا ہے یعنی آپ نے اینیمیٹڈ میں دیکھا ہوگا کہ وہ ایک فرشتہ ہے وہ شیطان کے ساتھ لوسیفر کے ساتھ جنگ کر رہا ہوتا ہے وہ اصل میں مکائل فرشتہ تھا اور اس کی ساری فوجیں تھی مکائل فرشتہ جو ہے وہ خدا کا سپا سلار فرشتہ ہے خدا کی جو جنگ کرنے والی فوجیں بلکہ کلام میں بھی جتنے ذکر مکائل کے آئے ہیں سب میں وہ لڑتا ہی نظر آ رہا ہے بے شک پڑھ لیجئے گا میں بھالے آپ کو بتاؤں گا تو خدا کا جنگ کرنے والا جو سپا سلار فرشتہ ہے جو شیطان کو بھاندنے والا اس کو اتھا گڑے میں پھینکنے والا یہی فرشتہ میں کائل ہے کلام میں لیکن ہے نا کہ ازار سال کے لیے اس کو قید کر لیا جائے گا پھر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا جائے گا اور وہ سارا واقعہ آپ مکاشفہ میں دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ سپا سلار فرشتہ ہے جب ہم دانیل کی کتاب پڑھتے ہیں حوالہ نہ نکالیے گا میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو حوالے تاکہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو دانیل کی کتاب اور اس کے دسویں باب میں لکھا ہوا ہے اس کی اکیسویں آیت میں لکھا ہوا ہے لیکن جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے تجھے بتاتا ہوں اور تمہارے موقع میکائیل کے سوا اس میں میرا کوئی مددگار نہیں میکائیل کا ذکر ادھر آتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح دانیل دسویں باب میں بھی میکائیل فرشتے کا ذکر آتا ہے ٹھیک ہے جی جو کہ مکرف فرشتہ تھا آپ پڑھ لیجئے گا دانیل دسویں باب اور اس کی تیرمی آیت میں اس کا ذکر آتا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے پر فارس کی مملکت کے موقع نے اکیس اکیس دن تک میرا مقابلہ کیا پھر میکائیل جو کہ مکرف فرشتوں جیسے کہ میں نے بولا تھا کہ یہ مکرف فرشتہ ہے یہاں بھی دیکھیں لفظ آ گیا ٹھیک ہے جی میکائیل جو کہ مکرف فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا اور میں شہانے فارس کے پاس رکا یعنی کہ یہ مدد کے لیے آتا ہے جنگ کرنے کے لیے آتا ہے یہ فرشتہ ٹھیک ہے پھر دانیل بارم باب میں بھی اس فرشتے کا ذکر ملتا ہے دانیل بارم باب کی جب پہلی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں ذکر ملتا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اور اس وقت میکائیل مقرف فرشتہ جو تری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی قوم سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا یہ دانیل کی کتاب میں لکھا ہو ہے بارم باب میں پہلی آیت میں ٹھیک ہے اسی طرح جب ہم یہودہ کا خط پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے باب کی نومی آیت میں بھی میکائیل فرشتے کا ذکر آتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے لیکن مقرف فرشتہ میکائیل نے موسیٰ کی لاش پچھلے دنوں امیس کی بات بھی کر رہے تھے موسیٰ کی لاش کی ٹھیک ہے جی یہاں پر لکھا ہے لیکن مقرف فرشتہ میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابد ابلی سے بیسو تقرار کی یعنی اس کا تلقی ابریس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ جنگ کرنا ہے ابلی سے بیسو تقرار کرتے وقت لانتین کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرت نہ کی بلکہ یہ کہا کہ خداوند تجھے ملامت کرے ٹھیک ہے جی اور وہ لاش لے جاتا ہے تو پھر مکاشوہ میں بھی میکائیل فرشتہ کا ہم ذکر پڑھتے ہیں بائبل میں سے مقرف فرشتوں میں سے جو پہلا فرشتہ ہے میکائیل اس کا ذکر ہم مکاشوہ میں پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی میکائیل اور اس کے فرشتے ازدہا سے لڑنے کو نکلے اور ازدہا اور اس کے فرشتے اس سے لڑے یہ مکاشوہ کی کتاب میں اور مکاشوہ کی کتاب میں اور بھی بڑے حوالے ٹھیک ہے جی تو جہاں پر بھی وہ لڑائی کرتے اور سارے نظر آتے ہیں وہ میکائل فرشتہ کی ساری فوجیں ہوتی ہیں اور اس کا سارا لشکر ہوتا ہے